السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی سطری ویسر لی امری وحل الاقتتم باللسانی یفقہ وقولی سورت آل امران کی آیت نمبر 49 50, 51 اور 52 کا ترجمہ اور تفسیر آیت نمبر 49 کی 50 کی اور 52 کی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا جو لوگوں سے یہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو تندرست کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا زخیرہ کر کے رکھتے ہو میں وہ سب بتا دیتا ہوں اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لئے کافی نشانی ہے اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس لئے بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی اب تمہارے لئے حلال کر دوں اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردکار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں لہذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو بے شک اللہ میرا بھی پروردکار ہے اور تمہارا بھی پروردکار یہی سیدھا راستہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہیں تو انہوں نے اپنے پیرون سے کہا کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددکار ہوں ہواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددکار ہیں ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ گوا رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں تفسیر یہ سب موزے تھے جو اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی نبوت کے ثبوت کے طور پر عطا فرمائے تھے اور آپ نے ان کا عملی مظاہرہ فرمایا بنی اسرائیل کے لئے موسمی موسمی شریعت میں بعض چیزیں حرام کی گئی تھی مثلاً اونٹ کا گوشت اور چربی بعض پرندے اور مچھلیوں کی بعض اقسام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں انہیں جائز قرار دے دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو ہواری کہا جاتا ہے سبحانہ ربکا رب العزتی اما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین